میری لاسٹ ویڈیو پر ایک بندے نے کمیٹ کیا ہوا تھا کہ بیس ہزار میں ہمیں گاڑی کون کلر کر کے دے گا کون پینٹ کر کے دے گا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیس ہزار میں آپ کو تین گاڑیاں آپ کی پینٹ ہو جائیں گی تو کون کر کے دے گا یہ بھی وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کریں گے آپ کو تو کیسے کریں گے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس نوٹفکیشن کی شروع پر پہنچتی رہیں گاڑی کو کلر کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے تو چند چیزیں ہونی چاہیے اور وہ کیسے آپ نے پرچیز کرنی ہے کتنے میں پرچیز کرنی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو گاڑی کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈینٹنگ وغیرہ کا وہ تو آپ نے پہلے سے کہیں سے کروائے ہونا ہے Centers. بات تو پینٹ ہی اور ہے اختیرہ ڈینٹ پہ بھی بدائیں گے کیا اپنے اس کا ڈینٹ کے سے نکالنا hair پینٹنگ کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی سرفس جو ہے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے اس کو تیار کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ڈینٹ نکالنے کے بعوجود گاڑی کی جو سرفس ہوتی ہے وہ پلین نہیں ہوتی وہ کہیں سے کوئی تھوڑی سی اوپر نیچے مائنر سا اس میں فرق آ ہی جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ یہ ان کو سکارپس کہتے ہیں یہ آپ نے پرچیز کرنا ہے تو یہ تقریباً آپ کو پچان ساٹھ روپے کا یہ ایک سیٹ مل جائے گا جس میں یہ ایک دو تین اور یہ چار ہوتے ہیں ایک آپ نے یہ پرچیز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پوٹین پرچیز کرنی ہے تو پوٹین جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے یہ والی پوٹین فرچیز کریں یہ ایک اور آپ جائیں گے تو آپ کو کہیں گے یہ اسطر والی پوٹین لے لیں یہ اچھی ہے فلاں اینڈم گا اس میں ہارڈنر نہیں डالنا پڑتا تو وہ آپ نے کیجی والی تقریباً آپ کو دو سو روپے کے قریب دائی سو روپے کے قریب یہ آپ کو مل جائے گی تو اس پوٹین کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ پرچیز کرنی پڑے گی وہ ہے یہ ہارڈنر کچھ کمپنیز کی پوٹین ہوگی جس کے ساتھ ہی ہارڈنر جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی ساتھ میں مل جائے گا اور کچھ کے ساتھ آپ کو خود سے پرچیز کرنا پڑے گا تو یہ ہے جی ہارڈنر دیکھ لیں آپ یہ آپ نے ساتھ لے لینا ہے تو ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینے ہے ریکمار تو ریکمار آپ نے کون کون سا پرچیز کرنا ہے ریکمار کے مختلف گریڈ ہوتے ہیں یہ اس کو سینڈ پیپر بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اس کا گریڈ ہے بائی سو تو آپ نے جو ہے تین چار گریڈ کے جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پرچیز کرنا ہے یہ اسی گریڈ کا ایک آپ نے یہ پرچیز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لے لینا ہے ایک سو بیس کا یہ آپ نے ایک لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لینا ہے یہ دو سو بیس گریڈ کا دو سو بیس آپ نے پرچیز کر لینا ہے اور پھر آپ نے ایسے ہی چلتے چلتے دو ہزار گریڈ تک لے لینا ہے میرے خیال میں دو سو بیس کے بعد آپ نے سکپ کر کے آپ ایک ہزار گریڈ کا لے لیں اور اس کے بعد آپ دو ہزار گریڈ کا لے لیں اگر ایزی لی آپ کو کہیں سے اویلیبل ہو اگر نہ بھی ہو تو آپ تقریباً چھے سو سات سو آٹ سو گریڈ تک لے لیں تو آپ کی اگر گاڑی تھوڑی سو پرانی ہے تو آپ کو کام چل سکتا ہے تو اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے بوڈی کے وہ سرفرس دیکھ لینا ہے جہاں پہ کوئی ایشو یا کوئی پرابلم ہو تو میرے پاس میری ایک گاڑی میں بمپر پر تھوڑا بہت ایشو ہے تو میں وہ کلیر کرنا آپ کو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو میں کہ وہ آپ کیسے کلیر کریں گے تو چلتے ہیں خیر گاڑی کی طرف چلے آجیں یہاں سے تھوڑا سا جو ہے بمپر اس کا خراب ہے اور یہاں سے بھی یہ گرمہ پار کرتے ہوئے سلوپ کے نیچے پرابلم جو ہے وہ آڑکے نے اس نے یہ ڈیمیج ہو گئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ پوٹین کا ڈبا جو ہے یہ کھول کیس میں سے تھوڑا سی پوٹین جو ہے وہ نکال لینی ہے تو یہ پوٹین ہے اس کو ہم تقریباً اتنی سی نکال لیں گے اتنی سی یہ دیکھیں تو یہ آل ریڈی تھوڑا سی ہارڈ ہوئی بھی ہے کچھ دنوں کی یہ پڑی بھی ہے میرے پاس تو اس میں اتنا سا صرف ہارڈنر آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں نہیں ہارڈنر آپ نے دیکھ رہے ہیں صرف اتنا سا ہارڈنر آپ نے ڈالنا ہے ہارڈنر ایسے ہوتا ہے جو یہ ڈینٹر پینٹر ہوتا ہے ہارڈنر بہت کم استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ پوٹینیں پھٹ جاتی ہیں تو وہ کیوں کم استعمال کرتے ہیں کہ ہارڈنر جتنا زیادہ ہوگا پوٹین اتنی جلدی کشک ہو جائے گی تو ایسے یہ بناتے بناتے ہی کشک ہو جاتی ہیں انہیں پھر تھوڑی تھوڑی بنانی پڑتی ہے اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہارڈنر آپ نہ ہی ڈالیں کٹھی بہت ساری بنا لیں اور ٹائم بچائیں اور پھر ہوتا ہے کہ آپ کی پوٹین پھٹنا شروع ہو جاتی ہے ہارڈنر کا استعمال زیادہ رکھیں تو پوٹین نہیں پھٹے گی یہ دیکھیں جی پوٹین ہم نے اس کار کے اوپر لگا کے جہاں سے جہاں سے برابر سرفس ہے جہاں سے ہم نے ایسے نیچے کی طرف لگا لینی ہے تو پوٹین جو ہے وہ ابھی سے ہی خوشک ہونا شروع ہو گیا میرا کیمرے کی ڈائریکشن چینج کرتے کرتے ہی پوٹین جو ہے وہ خوشک ہو گئی ہے تو خیر کوئی بات نہیں اور بنا لیں گے ایسے کر کے آپ نے یہاں پہ اپلائی کر لینی ہے تو میں نے یہ بنائی ہی تھوڑی سی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا ہارڈنر جو ہے وہ میں نے زیادہ تیز رکھا ہوا ہے تو یہ بہت جلدی کشک ہو جائے گی اتنی سی جگہ پہ ہماری جو ہے یہ پوٹین پوری آ چکی ہے اور اس جگہ کو اس نے اچھی طرح کور اپ کر لیا ہے میرے کال میں یہ اب یہاں تک پیسٹ ہو گیا ہے یہاں تک ہماری پوٹین جو ہے وہ اپلائی ہو چکی ہے یہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ سراخ ہے وہاں پہ پوٹین تھوڑی لگانا ٹاف ہے یہ بھی میں نے تقریباً فیل آپ اس کو بھی کر لیا ہے اس میں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پوٹین یہاں پہ تھوڑی اکٹھی کر کے الٹے رکھ پہ لگانا میں شروع کر دوں گا الٹے رکھ پہ جا فیل آپ ہو گئی ہے تو اب میں اس کو نیچے کی طرف لگاؤں گا ایک چی کے لگانا میں اپھر جو میں ملکانا سکھ کر دوں گا تاکہ یہ مکمل ہو جائے اب پھر جو آخری گڑہ ہے اس میں اس او puree کا لگا دوں گا یہ سائیڈ ہماری جو ہے وہ الموسٹ کمپلیٹ ہوگی ہے جو اس کی فنچنگ ہے وہ جب یہ خوشک ہوگی اس کے بعد اس پر اگمار اپلائی کر کے تو جو کمی بیشی ہوگی وہ ہم اس کی نکال لیں گے یہ تو فرینڈز آپ ہم اس کو خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے